سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کے گھر گیا مجھوں کے کام تھا میں وہ کام کرتا رہا جب میں فارغ ہوا تو کہتے ہیں کہ میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے آپ نے کپڑے کے اندر کسی چیز کو لپیڑ کے رکھا ہوا ہے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب آپ نے یہ کپڑے کے اندر کیا لپیٹا ہوا ہے اور گود میں کیا رکھا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ سیدنا حسن تھے سیدنا حسین تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنی گھود میں بٹھا کے چادر میں لپیٹا ہوا تھا آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں یا اللہ تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا لے جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر کتنی بڑی شان ہے کہ جو سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتا ہے آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے محبت کر جو حسن حسین سے محبت کرے رضوان اللہ علیہم اجمعین تو جو شخص سیدنا حسن سیدنا حسین اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے محبوب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے محبوبوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے نواز سے اللہ کے پیارے محبوب شخصیت سیدنا حسن حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ بہت رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی سیدہ فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ ورزوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین آخر تعوانا الحمدللہ رب العالمين